اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ سپورٹس آپ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کی وہ ٹیم جو کہ آئی سی سی کی جانب سے جاری کی گئی تھی ٹیم آف دی ٹورنمنٹ وہ آپ نے ملاحظہ کی جبکہ اس ریپورٹ میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کی فلاپ الیون وہ کھلاری جن سے بہت زیادہ توقعات تھی لیکن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے ان کا ہم جائزہ لیں گے اور ہر پوزیشن کے اعتبار سے جو ناکام ترین کھلاری ہیں ان کی آپ پلنگ الیون جان سکیں گے جس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو سکے گا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کن کن کھلاریوں کے لیے زیادہ تف ثابت ہوا کن کھلاریوں کے لیے زیادہ مشکل ثابت ہوا لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد یانی کے لیے ذرا آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ ٹورنامیٹ کی جو بہترین ٹیم ہے اس پر نگاہ ڈالتے ہیں اس کے بعد فلاپ الیون پر نگاہ ڈالیں گے جو آئی سی سی کی جانب سے ٹیم آف دی ٹورنامیٹ جاری کی گئی ہے اس میں دو پاکستانی کھلاری شامل ہیں تو برحال پوزیشن کے تبار سے دیکھیں الیکس ہیل جوز بوٹلہ ویرات کولی یہ ٹاپ تھری پوزیشن پر ہیں سوریا کمار یادف گلن فلیپس اس کے لیے سکرن رضا شاداب خان سام کرن انڈرچ نورکیا مارک وڈ اور شائن شاہ آفردی کو پلنگ الیون کا حیثہ بنایا گیا جبکہ ہرزک پانڈیا کو باروہ کھلاری رکھا گیا تھا اب ہم بات کرتے ہیں فلاپ الیون کی اور اس کے اگر اوپنرز کی حوالے سے بات کریں وہ کھلاری جو کہ نمائیا تھے ایونٹ سے پہلے اور ان سے کارکردگی کے بہت زیادہ امیدیں تھیں اگر اب اسے تبار سے دیکھا جائے تو بابا رازم جیسے کہا جا رہا تھا کہ وہ ٹورنامیٹ کے ٹاپ سکورر ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا وہ ساتھ میچوں میں صرف ایک سو چوبی سٹنز بنا سکے ففٹی تری ان کا بسٹ سکور رہا سترہ کی ایوریج اور نیٹی تھری کا سٹرائک ریڈ یعنی کہ گیندوں سے بھی کام رنز بنا ہے صرف ایک ففٹی بنا سکے اس کے علاوہ روحید شرما کی کارکردگی وہ بھی ناکام رہی پاکستان اور بھارت دونوں کے کپتان ناکام رہے ایک سو چھے کا سٹرائک ریڈ انیس کے ایوریج سے ایک ففٹی سمیت وہ صرف ایک سو سولہ رنز بنا سکے ڈیویڈ وارنر چار میچو میں صرف چوالی سٹنز بنا سکے گیارہ کی ایوریج ایک سات کا سٹرائک ریڈ کوئی ففٹی شامل نہیں پچیس ان کا بسٹ سکور رہا اس کے علاوہ روحید شرما کی کارکردگی سب کے سامنے ناکام رہے پچیس کی ایوریج ایک سو نو کا سٹرائک ریڈ گو کہ یہاں پر ڈیویڈ وارنر کی جو ہے فلاپ الیون میں شمولیت لازمی بنتی ہے کیونکہ ایک تو ان کی ہوم کنڈیشن سی جس میں ان کو اچھی کارکردگی دکھانا چاہیے تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے لیکن پاکستان اور بھارت کے نکتہ نگاہ سے یہاں پر ہم نے فلاپ الیون میں بابا رازم اور روحید شرما کو بطور اپنر رکھا ہے ان کی کارکردگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں نے جو بڑی کارکردگی نہیں دکھائی ہے دونوں کی ایوریج بھی کام تھی دونوں کا سٹرائک ریر بھی کام تھا اور صرف ایک ایک ففٹی بنا سکے ففٹی تھری ففٹی تھری کی صورت میں تو جو فلاپ الیون ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائس کی اس کے جو اپنرز ہیں وہ روحید شرما اور بابا رازم ہوں گے اس کے علاوہ ایون لیویس ان کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے جو کہ نمبر تین پوزیشن پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائس کے دوران بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے ان میں اگر جو وہ کھلاڑی جر سے ہم توقعات وابستہ کر سکتے تھے ان میں ایون لیویس کی جو کارکردگی ہے وہ نہیت ہی مایوس کن رہی ہے وہ دو میچوں میں صرف اٹھائیس سٹرانز بنا سکے سیونٹی سیون ان کا سٹرائک ریٹ راج اور چودہ کی ایوریج رہی دونوں میچوں میں جو کہ ایک میچ زیمبابی کے خلاف تھا دوسرا ایرلینڈ کے خلاف تھا ان دونوں میچوں میں وہ اٹھارا اٹھارا گیندے کھیل سکے ایک میچ میں پندرہ اور دوسرے میں تیرہ رنگ بنایا ہے اس لیے ان کو نمبر تین پوزیشن کی جو فلاپ الیون ہے اس میں یہ نمبر دیا گیا ہے تو یہ ان کے لیے بڑا سیٹ بیک تھا ویسٹنڈیز کے لیے وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائس کے جو مینڈ راؤنڈ ہے اس کے لیے کوالی فائی تک نہ کر سکی حالانکہ وہ اس سے پہلے دنیا کی وحد تیم تھی اس ٹوینٹ سے پہلے جو کہ دو بار ٹی ٹوینٹی چیمپئن بن چکی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کھلاری تھے ان کی اس طرح کی جس طرح کی یہ وہ لیوز کی کارکردگی ہے اس طرح کی جو پرفرمیس تھی ان کا بڑا کردار تھا اس کے علاوہ نجیب اللہ زدران افغانستان کے کھلاری ہیں ان کو چوتھے نمبر پر رکھا گیا افغانستان کو بہت زیادہ امیدیں تھی نجیب اللہ زدران سے لیکن وہ ٹورنامیٹ میں بری طرح فلاپ ہوئے تین میجو میں صرف اکتیس رنز بنا سکے اٹھارہ ان کا بسٹ سکور رہا دس اشاریہ تین تین ایوریج اور ایک سو چھے کا سٹرائک ریٹ رہا پورے ٹورنامیٹ میں وہ صرف ایک چوکہ اور ایک چھکا لگا سکے ایک بار وہ صفر پر بھی اوٹ ہوئے اس پلنگ الیون میں اگر دیکھا جائے تو نجیب اللہ زدران کی اس لیے جگہ بنتی ہے اور گزشتہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی یہی ہوا تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار کس کے بعد تو یہ صورتحال جو ہے افغانستان کے لیے آز سے بھی خاصی مایوس کون ہے جن سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی اچھی ٹیم ضرور ہے لیکن شاید وہ ایشیا کپ میں یا ایشیا میں کھیلے جانے والے میچس میں ہی ایک سخت حریف ثابت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پانچویں نمبر پر دینش کارتک ہیں جو کہ فلاپ الیون کے وکٹ کیپر بھی ہیں بری طرح ناکام ہوئے ٹونٹی ورلڈ میں چار میچوں میں کھیلے تین انکس میں انہیں بیٹنگ کرنے کا موقع ملا صرف چودہ رنڈ بنا سکے سات ان کا بسٹ سکور تھا چار اشاریہ چھے چھے ان کی ایوریج رہی جو کہ انتہائی کام ہے یعنی کہ پانچ رن فی انکس سے بھی کام ایوریج رہی ترسیٹ اشاریہ چھے تین کا سٹرائک ریٹ اور دینش کارتک جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تیزی سے رنڈ بناتے ہیں میج فنیشر ہیں وہ بری طرح فلاپ ہوئے پوریٹ اور رامیٹ میں وہ صرف ایک چوکہ لگا سکے اس لیے انہیں فلاپ الیون میں جگہ دی گئی ہے اگر بھارت کا جو دوسرا وکٹ کی پرشپ پند ہے ان کی کارکردی دیکھیں ان کی کارکردگی بھی زیادہ اچھی نہیں نہیں دو میچوں میں وہ کاملہ نو رن بنا سکے چھے ان کا بیسٹ سکور تھا گیندوں کے برابر رنڈ بنائے اور چار اشاریہ پانچ سفر ان کی ایوریج رہی صرف ایک چوکہ لگا سکے وہ بھی لیکن برحال دینش کارتک کو ہم نے فلاپ الیون کا حصہ اس لیے بنایا ہے کہ انہیں زیادہ میچس کے لئے زیادہ مواقع ملے لیکن وہ خود کو ثابت کرنے میں ناکام رہے اس کے علاوہ شکیب الحسن جو کہ آل آنڈر ہیں ان کو چھٹے نمبر پر رکھا ہے وہ چار میچوں میں صرف اکتیس ٹنز بنا سکے بیٹنگ میں بری طرح فلاپ ہوئے تئیس ان کا بیسٹ سکور رہا سات اشاریہ سات پانچ کیوریج اور ایک آنوے کا سٹرائک ریٹ رہا پورے ٹاررامنٹ میں وہ صرف ایک چوکہ لگا سکے اور بولنگ میں ان کی کارکردگی قدر بہتر ضرور رہی چھے ویکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی جو بیٹنگ کارکردگی ہے اس پر بڑا سوال یا نشان تھا اپنی ٹیم کو وہ نہیں سنبھال سکے ایونکہ ان کو ایک دو بار موقع بھی ملا اپنی ٹیم کو آگے لے جانے کا لیکن وہ نہیں ایسا کر سکے جس کی وجہ سے انہیں فلاپ 11 کا حصہ بنایا گیا ہے اور ساتھوے نمبر پر رہے افغانستان کے کپتان محمد نبی جو کہ فلاپ 11 کے بھی کپتان ہوں گے جنہیں تینوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ تین میں چھو میں صرف سترہ رن بنا سکے تیرہ ان کا برسٹ سکور رہا پانچ شارعہ چھے چھے ان کے معمولی ایوریج رہی ایک سو تیرہ کا سٹرائک ریٹ رہا اور وہ تین میں چھو میں صرف ایک وکٹ حاصل کر سکے یعنی کہ بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں وہ بری طرح فلاپ ہوئے ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دو ہزار بائیس کے دوران اس کے علاوہ اگر اگلے نمبر پر دیکھیں اکچر پٹیل جن کا تعلق انڈیا سے ہے وہ بولنگ میں بری طرح فراپ ہوئے پانچ میچوں میں صرف تین وکٹ حاصل کر سکے دو اٹھارہ ان کی برسٹ کارکردگی رہی فی وکٹ کے لیے اٹھتیس سے زیادہ رنز دیئے اور فی وکٹ اوور جو ہے آٹھ شارعہ چھے تین ان کا اکنومی ریٹ رہا جو کہ انتیائی مایوس کن رہا اور فی وکٹ کے لیے چھبیس سے زیادہ گینے پھینکیں یعنی کہ ایک میچ میں ایک بولر چوبیس گینے کرا سکتا ہے تو فی میچ ان کی ایک وکٹ بھی نہیں بنتی تو اس بری کارکردگی کے سبب انہیں فلاپ الیون کا حصہ بنایا گیا ہے اور اگلے نمبر پر نوے نمبر پر بنشور کمار ہیں وہ بھی ان کا تعلق بھی بھارت سے ہے ان کی کارکردگی بھی ٹورامنٹ میں انتیائی مایوس کن رہی چھے میچوں میں صرف چار وکٹیں حاصل کر سکے دو نو کی کارکردگی ان کے ضرور تھی پاکستان کے خلاف بھی اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہتے لیکن بعد میں وہ بری طرح فلاپ ہوئے اٹھائیس شارعہ سات پانچ رنڈ دیئے فی وکٹ کے لیے اور فی وکٹ کے لیے اٹھائیس گینے پھینکیں یعنی کہ ایک میچ میں ایک وکٹ کی بھی ان کی ایوریج نہیں بنتی ہے البتہ ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے اکنومی ریٹ ہے وہ قدر بہتر را چھے شارعہ ایک چھے لگ بھگ گیندو کے برابر رنڈز دیئے کسی حد تک کا فائدہ ضرور ثابت ہوئے لیکن اپنی ٹیم کے لیے وہ کردار آدھا نہ کر سکے جس کے لیے انہیں منتخب کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ میچل سٹار کو دسویں نمبر پر رکھا ہے جو کہ جن سے امیدیں تھیں کہ وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر بنیں گے سے پہلے وہ لگاتار جو بڑے ایونٹس ہیں ان میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے آ رہے تھے لیکن وہ بری طرح فلاپ ہوئے حالانکہ ان کی اپنی ہوم کنڈیشنز میں یہ ورلڈ کپ کھیلا جا رہا تھا تین میچوں میں صرف تین وکٹ نے حاصل کر سکے دو ترتالیس کی کارکردگی شامل تھی اس میں چونتیس رنڈز دیئے فی وکٹ کے عویز اور فی اوور ساڑھے آٹھ رنڈ دیئے جو کہ انتہائی زیادہ مہنگا ہے بولر ثابت ہوئے ٹورنامیٹ میں اور فی وکٹ کے لیے چوبیس گئے نے پھینکی یعنی کہ ایک میچ میں ان کی صرف ایک وکٹ کی عویز بن سکی اس بدترکار کردگی کے سبب انہیں ٹورنامیٹ کی فلاپ الیون کا حصہ بنایا گیا ہے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کی فلاپ الیون کے جو آخری خیزاری ہیں گیاروے نمبر پر وہ ساؤت افریقہ کے فاس بولر کگیسور عبادہ ہیں جن کی فاس بولنگ کے حوالے سے چہرچے ہوتے ہیں لیکن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں وہ بری طرح فلاپ ہوئے پانچ میچوں میں صرف دو وکٹیں حاصل کر سکے ایک چوبیس ان کی بسٹ کار کردگی رہی فی وکٹ کے لیے سیونٹی فائف سے زیادہ رنز دیئے جو کہ بہت ہی بری کار کردگی ہے اور فی اوور لگ بگ ساڑھے نو رنز دیئے اور ایک نومی ریٹ کے اعتبار سے بھی وہ خاصے مہنگے ثابت ہوئے جبکہ فی وکٹ کے لیے اٹھتالیس گینے پینکی یعنی کہ دو میچوں میں جا کر انہیں ایک وکٹ ملی اس قدر بری کار کردگی کے سبب شاید ہی کوئی سیلیکٹر ہوگا جو انہیں فلاپ الیون میں سیلیکٹ نہیں کرے گا تو یہ وہ کھلاری تھے جو کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں اپنے مدھاؤں کی توقعات پر پورا نہ اتر سکے جس کی وجہ سے ان کی ٹیم بھی جدو جہد کرتی ہوئی دکھائی دی اور اس میں پاکستان کا ایک ہراری جو کہ پاکستان کا کپتان ہے اور جن سے سب سے زیادہ امیدیں تھیں بابا رازم وہ بھی جو فلاپ الیون ہے اس کا حصہ بنے ہیں